تو بولتا ہے نہیں اور اس کے بعد کیسے سنے ہاں ٹھیک بات ہے لکشنا تو یہ لکشنا کرنی پڑے گی جب لوگ کہتے ہیں بھئی تم دل کی بات سنو دماغ کی مجھ سنو دو طرح کی آواز آتی ہے ایک دل کی آواز ہوتی ہے ایک دماغ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے سن رہا ہے کہ نہیں ہاں سنو نا دھیان سے میری درب دیکھو تب ہی تو اتر سمجھ میں آئے گا تو لوگ کوئی کہتے ہیں بھئی یہ تو دماغ سے کام لیتا ہے یہ دماغ کی سنتا ہے اور یہ آدمی دل کی بات سنتا ہے تو جو دماغ کی بات ہے وہ بدھی کی بات ہے دماغ مطلب بدھی تو جو بدھی والی بات ہے وہ ہے اشور کی آواز کس کی اشور کی آواز غلط ہوتی ہے تو بدھی کی آواز غلط نہیں ہوتی اس لئے جو بدھی کی آواز ہے یا دماغ کی آواز ہے وہ اشور کی آواز ہے اور جو دل کی آواز ہے دل کی آواز ہے من کی آواز اور من بھی جڑے اور من زیادہ تر گلتیاں کرواتا ہے یہ سب جانتے ہیں جیسے میں کیا کروں میرا من نہیں مانتا ہے تو غلط پر میں کیا کروں میرا من نہیں مانتا تو جو نہیں مانتا مطلب گلتیاں ہیں تو گلتی کون کرتا ہے جیواتما تو جو بدھی کی آواز ہے وہ عشور کی ہے اور جو دل کی آواز ہے وہ آتما کی ہے آتما غلطیاں کرتا اس پر غلطیاں نہیں کرتا تو اس طرح سے جو دل کی آواز ہے وہ آتما کی آواز ہے یہ اتر ہوا اس کو اس نے دل کے نام سے کہہ دیا ہے تو آتما کی ہردے کہہ دو دل کہہ دو من کہہ دو ایک ہی بات ہے اردو میں دل کہتے ہیں ہندی میں ہردے کہہ دیں گے تو دل سے ہی تو کرنا ہوتا ہے ابھی جیسا آپ بتا رہے تھے